لیکن سب سے پہلے آلوک شرمہ جی شروعات آپ سے کرتے ہوئے بی جے پی کے عور سے سیدھا عاملہ کیا جا رہا ہے دو ٹوپ پارٹی کہہ رہی ہے کہ اتنا سیاسی ڈراما کرنے کی کیا زورت ہے جب یاچنا کے لیے کوٹ کا رکھ کیا جا رہا ہے راہل گاندی کی عور سے بڑے لیڈر ہیں ایکس کانگریس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے اوپر ایک گلت طریقے سے کیس لادا گیا پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پورٹی پارٹی وہاں پر موجود ہے یہ اچھی بات ہے اور یہ ہم نے بلکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کشکتی پردشن کے روپ میں کیا ہے لیکن پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ میسیز دینے کے لیے کیا ہے اور یہ بلکل صحیح کیا ہے بی جے پی بتائے کہ تمام موقعوں پر بی جے پی کے لیڈرز کے اوپر جب اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں خیر اب تو بی جے پی کے پاس واشین مشین ہے اب تو کچھ ہو گئی نہیں لیکن دکت یہ ہے بی جے پی بہت دن سے کہہ رہی تھی جاتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں کوٹ ہمیں چہا جی تک پوچھ رہے تھے اب چلے گئے ہیں تو اب دکت ہے ان کو لیکن خیر آج دیش کو پوری طرح سے بدھائی ہو ایک اور چودہ وہاں ایک بندرگاہ جو ہے کرائیکل کا وہ کوٹک مہندرہ کے فراڈ کے آروپ کے باوجود اڈانی کو دے دیا گیا ہے تو یہ ایک نیایک پرکریہ اور یہ سب معمولی چیزیں ہیں یہ تو چلتی رہیں گی مجھے لگتا جو اصلی مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اڈانی نے دیش کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے جس میں موڈی جی کی اور سرکار کی بھومی کا نظر آتی ہے اس کی جانچ کیوں نہیں ہو رہی اس کی جے پی سی کیوں نہیں ہو رہی بی جے پی پوری ایک ویپاری کو بچانے کے لیے پوری سرکار ایک اڈانی کے سامنے کیوں کھڑی ہوئی ہے مدہ یہ ہے آج مدہ یہ نہیں ہے کون گیا کون نہیں گیا مائنر چیزیں ہیں آج مدہ یہ ہے کہ دیش کو جو لوٹ رہا ہے سرکار اور بی جے پی اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم صورت میں تو الگ ہی معاملے میں گیا تھے نا لیکن آپ نے جو سوال کھڑے کیے ہیں پریم شکلہ جی سیدھے آپ کے پاس آتے ہوئے آلوک جی نے جو سوال اٹھا ہے اور راہل گاندے نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے ان کے اور سے لکھا گیا ہے یہ میتر کال کے ورودھ لوگتندر کو بچانے کی لڑائی ہے اس سنگھرش میں ستھے میرا آسر ہے اور ستھے ہی میرا آسرہ اور اپنے فوٹو ٹویٹ کی ہے ہاتھ لاتے ہوئے کیا ہوگا اس پر جواب آپ کا پریم شکلہ جی ایک اہنکاری کا مدھیا پرلاپ ہے ایک اہنکاری جس کے اہنکار کو پوشت کرنے میں پوری کانگریس پارٹی جھٹی ہوئی ہے جس پارٹی کو لگتا ہے کہ ان کا پرثم پریوار جو ہے وہ سممیدھان اور ویدھان کے سب سے اوپر ہے اس کو لگتا ہے کہ ان کو تو یہ تھا نا کہ 1978 میں جب سنجھے گاندھی پر مقدمہ بنا سریمتی اندرہ گاندھی پر مقدمہ بنا تب تو بیمان اپرند کر لیتے تھے اب ان کی اتنی ہمت نہیں کہ بیمان اپرند کر لیں تو نیشنل ہیرارڈ کا کیس ہو تب یہ جو ہیں پریشر بنانے کوشش کریں گے ED office پہ CBI office پہ اب کوٹ کا ماملہ ہے ایک آدمی اہنکار میں جھوٹ بول کر پورے پچھڑے جاتیوں کا اپمان کرتا ہے اس کو کوٹ اپرادی کہتی ہے اس اپرادی کو آپ نردوس صدق کرنے کے لیے کوٹ پہ دباؤ ڈالنے کا پریاست کرتے ہیں کوٹ بلکل دباؤ میں نہیں آئے گا ایسی چیزوں پر ویدھان اور سمیدھان سے یہ دیش چلے گا یہ اہنکار سے اور متیا پرلاف سے دیش نہیں چلے گا کس بات کے لیے ان کو دنڈ دیا گیا تھا دنڈ اس بات کے لیے دیا گیا تھا پچھڑی جاتیوں کے لیے جس طرح سے ابھدرتہ انہوں نے کی جس طرح سے سارے موڈی اپنام کے لوگوں کو چور کہا اس کے لیے جو دنڈ دیا ہے عدالت میں اس میں جمالت لینے گئے تھے تو جو جمالت تو ایسے بھی مل جاتی بھائی اس کے لیے تین تین مکہ منتری لے جانے کی آوشکتہ نہیں تھی لیکن یہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے تھے آپ پی چیزمبرم گرفتار ہوں گے تو دباؤ نہیں ہوگا ڈیکے شیو کمار ہوں گے تو دباؤ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نرسنگ راو کنوکٹ ہوں گے تو دباؤ نہیں ہوگا رشید مفروض کنوکٹ ہوں گے دباؤ نہیں ہوگا آجے للو کنوکٹ ہوں گے دباؤ نہیں ہوگا لیکن آپ نے پرثم پریوار کو جو ہے جس کو یہ سمجھنے سمیدان سے اوپر ہے اس کے خلاف کاروائی کیسے کر دی پرثم پریوار کے لیے اتنی حمد کیسے ہوگئی کی ایک اپرادی کو اپرادی قرار کیسے دے دیا ٹھیک ہے اور سوال یہ بھی ہے آلوک شرما جی یہاں پر ستی کے جس لڑائے کا ذکر راحل گاندی کے اور سے کیا جا رہا ہے لیکن بیان بیان تو سارے موڈی چور ہی کیوں ہوتے ہیں اس بیان کو لے کر ببال تھا جس کے بعد ان کو سزا سنائی گئے اور اس معاملے میں رہت کی امید لیے سورت کوٹ کا دروازہ کھڑکڑانے کے لیے پہنچے تھے راحل گاندھی تو یہاں پر کونسی ستی کے لڑائی سامنے آگئی کیا چترہ جی یہی بیان تھا جو آپ نے نہیں نہیں کیا چترہ جی آپ بتا دیجئے کونسا بیان تھا ایسا کیوں ہیں اس میں اور جو آپ نے پہلے سنٹنس بولا اس میں جمین اور آس سنیے نجرہ سنیے جرہ اتنا بی جے پی کے لیے پکش مت رکھئے شانتی سے سٹیٹمنٹ کو اتنا ٹویسٹ مت دیجئے چترہ جی اب مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ارے آلوک شرمہ جی ایک سیکنڈ عدالت چار دن پہلے ای بی پی نے معافی مانگی دو ایک سیکنڈ آلوک شرمہ جی سنیے ای ایک سیکنڈ سر سنیے نے 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 ایک سیکنڈ صلید ایک سیکنڈ صال آلوک شرمہ جی دو دھو صحبے ص لمحے میں اس کی بات کر رہی ہوں دو صحبے صلی اللہ علاق شرمہ جی بلکہ غلط بات آپ کوئی دھمکی نہیں دیں گے یہاں پر مدد پر نہیں ہوں مدد پر ہوں گی ایک سیکن ایک سیکن عالوک شرمہ جی آج کل آپ کی کچھ بیانوں کو لے کر آپ کے نیتا آپ کی تاریخ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کتہ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل نہیں آپ میرے اوپر غلط آروق لگائیں گے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی غلط بات ہے عالوک شرمہ جی 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 غلط بات آپ نے جو سٹیٹمنٹ بولا اس کو ریپیٹ کرائیے میرے بیان سے عدالت نہیں چل رہی ہے میرے بیان سے عدالت نہیں چل رہی ہے آپ کے نیتا کی بیان پر عدالت نے دو سال کی سزا سنای ہے میں پھر کہوں گا اینکر مہدیا بی جے پی کی پیاروی کرتے سیما ایمت لانگی واپس آتے ہیں مدے پر بات نیا پالکہ کی آئیے میں پھر کہوں گا تو چلوا دو اس کو نہیں تو آپ اپنی گلتی مان کے شانت رو یہاں پہ دھمکی دینے سے نہیں چلے گا یہ بہت غلط طریقہ ہے آپ کا یہ بہت غلط طریقہ ہے بلکل غلط طریقہ ہے بلکل غلط طریقہ ہے آپ دھمکی دینے مجھے لائیو چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دھمکی دینے کے ایک ایسر کو آلوک شرمہ جی ایک غلط بات ہے اور میں ستتر برداشت نہیں کروں گی مین مددے پر آئیے مین مددے پر آئیے آلوک شرمہ جی چھوڑیے نا چھوڑیے چھوڑیے واپس آتے ہیں